السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں اسلامی سال کا دوسرا مئنہ ماہ سفر جس کے سطر تاریخ ہے اور آج دن منگل ہے کل کے سبق کے بارے میں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نے دعا کو بھی یاد کیا ہوگا حدیث پر بھی عمل کیا ہوگا اور جو عدد سیکھا تھا اس کو بھی عمل میں لائے ہوگے جیسے آپ نے کل ان باتوں کو آگے بھیجا اسی طریقے سے جو بھی کوئی آپ اچھی بات سنیں اچھی بات دیکھیں حدیث قرآن کی اس کو آگے بھیجنے کی کوش کریں تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے سے زیادہ سننے والا عمل کر لیتا ہے تو ہم نے کسی بات پر عمل نہ کیا لیکن ہم نے کسی کے پاس بھیج دیا تو ہو سکتا ہے ہمارے بھیجنے سے ہمارے بتانے سے کوئی اس کام پر عمل کرنے لگے اور اللہ ہمیں اس کا سواب انشاءاللہ تعاف فرمائیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف آج بڑی ایک اہم صورت ہے جس کی بڑی فضیرت ہے سور قریش لئیلا فی قریش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فلیاعبدو رب هاز البیت اللذی اطعمہم یانجوع وآمنہم من خوف اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ ہمارے چینل پر میں ڈالی ہوئی ہے تفسیر سور قریش کے نام سے اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ بار اس سور قریش کو پڑھے گا جو صورت پڑھی گئی ہے اس کو پڑھے گا اور اطعمہم من جوع اطعمہم من جوع اس کا معنی ہے کہ ہم نے انہیں بھوکے تھے ہم نے ان کو کھلایا یعنی بھوک کی حالت میں ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا تو اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے گریب ہے کھانے کو پریشانی ہے کھانے کے لالے پڑھ رہے ہیں کام نہیں چل رہے ہیں تو آدمی اس آیت کو پڑھتے وقت اللہ سے دعا کرے یعنی دل ہی دل میں دعا کرے ان نیت کرے کہ اللہ تعالی مجھے مال دولت عطا فرمائے اللہ تعالی میری گریبی کو مٹا دے وآمنہم من خوف اس کے معنی ہے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا امن دیا دشمنوں سے اس کے پڑھتے وقت انسان نیت کرے کہ اللہ تعالی میرے سارے دشمنوں سے حفاظ فرمائے ان کے شر سے میری حفاظ فرمائے تو علمان مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے جو آدمی فجر کے بعد اور مگرم کے بعد گیارہ بار اس صورت کو پڑھے اور پڑھتے وقت اس طریقے پر پڑھے جیسے بتائی گئی ہے کہ آتو عمہم من جور پر کھانے پینے کا خیال لائے یعنی اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی تنگی دور کریں اور وآمنہم من خوف پر دشمنوں کے شر سے حفاظت کی نیت کریں اور اللہ سے دعا کریں تو چلی چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ بیماری اور دواء دونوں اللہ نے اتاری ہیں بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور دواء بھی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تو تم دواء کیا کرو لیکن حرام سے بچا کرو لیکن حرام دواء استعمال مت کریں شراب سے علاج کرنا یا کسی چیز سے علاج کرنا بالحال دواء کرنا کوئی توقل کے اسلام کے خلاف نہیں ہے تیسری چیز آج کا عدب کل ہم نے ایک عدب بیان کیا تھا دوسرا دب یہ ہے کہ کسی کو بھی برے نام سے نہیں پکانا چاہیے مثلا کوئی آدمی لمبا ہے تو اس کو لمبا کہنا لمبو کہنا ٹھک نہ ہے تو اس کو ٹھک نہ کہنا اس نام سے پکانا کسی کو کانے کے نام سے پکانا نہیں اس طریقے سے جو اس میں خرابی عیب ہے اس نام سے پکانا اس کی قطن اجازت نہیں ہے اسلام اس کو منع کرتا ہے سنتیں کل وضو کی چند سنتیں بتلائی گئی تھی آج اس کے آگے کی سنتیں بتلائی جاتی ہیں نمبر ایک ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا جیسے یہ وضو کر رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے اچھی طریقے سے کرنا اور پیروں کی انگلیوں میں بھی اس طریقے سے دے کر خلال کرنا یہ سنت ہے نمبر دو ہر وضو کو تین بار دھونا یعنی آپ چہرہ دھویں گے ہاتھ دھویں گے چہرہ دھویں گے پیر دھویں گے تو ہر ایک کو تین تین بار دھونا یہ سنت ہے نمبر تین ایک بار پورے سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسح کرنا ہمارے احناف کے نزدیک سنت ہے نمبر چار دونوں کانوں کا مسح کرنا کانوں میں یہ شہادت والی انگلی اچھی طریقے سے دیں گے کانوں کا میل کچل بھی صاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں یہ انگوٹھا جو ہوتا ہے اس کو کان کے پیچھے کر لیں یہ سنت ہے نمبر پانچ ترتیب سے وضو کرنا پہلے گٹو تک ہاتھ دونا پھر کلی کرنا پھر ناک میں پانی پہنچنا پھر چہرہ دونا پھر ہاتھوں کا دونا پھر سر کا مسح کرنا یہ اس طریقے سے ترتیب سے وضو کرنا اگر کسی نے پہلے ہاتھ دھولیے پھر چہرہ دوتا ہے تو وضو تب بھی ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا نمبر چھے لگتار وضو کرنا پیدر پہ وضو کرنا نہیں اتنی جلدی وضو کرنا کہ ہاتھوں کے سوگنے سے پہلے آدمی پیر دھولے چہرے کے سوگنے سے پہلے آدمی پیر دھولے ایسا نہ ہو کہ آدمی نے چہرہ دولے اور پھر بیٹھا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے پھر بعد میں ہاتھ دو رہا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہیں لئے چلتے ہیں آج کے واقعی طرح جو بڑا اہم اور انٹریسٹنگ واقعہ ہے حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ کا ایک بار سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں جاتے ہوئے لکو دک سحرہ نہیں سحرہ تھا جنگل ہی جنگل تھا کئی پانی کا دور دور نشان نہیں تھا تو آپ کو بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی ہے ایک دیہتی ہے اس کے پاس پانی ہے لیکن وہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہا کہ میں قیمت سے پانی دوں گا حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا قیمت ہے کہا کہ پانچ دینار حضرت امام صاحب نے اس کو پانچ دینار دے دیئے اور پانی پی لیا حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے پاس میں ستو تھا تو آپ نے کچھ آگے چلنے کے بعد اس اعرابی سے کہا کہ کیا ستو کھانا پسند کرو گے حضرت امام ابو حنیفہ کے کہنے پر اس نے اعرابی نے کہا کہ ہاں جی دیجئے پیاس لگنی شروع ہو گئی اسی نیت کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیا بھی تھا اب اس کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا پانی دے دیجئے حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھائی پانی فری میں نہیں ملے گا پانی فری میں نہیں ملے گا بلکہ پانی قیمت نہ ملے گا اور پھر پانچ دینار کا ہی آپ نے اس کو پانی دیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طریقے سے پانی بھی پی لیا اپنے پانچ دینار بھی واپس لی لیا اور پھر بھی آپ کے پاس پانی بچ گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدادات ذہنت تھی اور ایمانی فراست اور سمجھ تھی کہ آدمی کس طریقے سے مشکل حالات میں بھی اپنے کاموں کو نکال لیتا ہے